آج ہم فیمل ہئر لوسز پہ بات کریں گے فیمل ہئر لوسز کے اوپر جیسے میں کہتا ہوں کہ بہت اچھے ریزلٹس ہیں اور اس کے لیے آپ کو کنسلٹ کرنا چاہیے ایز ایس این میل ہئر لوسز میرے میل ہئر لوسز کی ریزنز ڈفرنٹ ہوتی ہیں اور فیمل ہئر لوسز کی ریزنز ڈوٹلے ڈفرنٹ ہوتی ہیں میل ہئر لوسز میں تو ہم کہتے ہیں نائنٹی ٹو نائنٹی فائی پرسنٹ جائے گا وہes کے م gehلاتے ہیں ایدھر فرم فادر سائیڈ مدر سائیڈ مامو اتایا چاچا میں کہیں سے گرتے ہیں اور وہ آ جاتے ہیں ان کو روکنا بٹ ڈیفیکلٹ ہے لیکن پھر بھی ہمیں کرنا چاہیے بکوز جیسے اب ینگسٹرز بوت چیک کرانے لگ گئے ہیں اور ان کو بڑے فائدے ہوتے ہیں اسی طرح فیمیل ہیر لاسز میں میں کہوں گا کہ آپ کو ینگ لیڈیز کو ضرور ڈاکٹر کو ملنا چاہیے ہیر فال ان ارلی ایجز یا اٹھارہ انیس بیس کسی بھی ایج کے اوپر آپ کے ہیر فال ہو رہا ہے اب ہیر فال والے ٹریٹنگ ڈاکٹرز کو ضرور ملنا چاہیے جو جن کو ہم ہیر ریسٹوریشن سرجنس کہتے ہیں ان کو ملنا چاہیے اور اس کی پروگنوسز بہت ہے بہت اچھے ریزلٹ آتے ہیں اور اس میں صرف ایک چیز میں آپ کو کہوں گا جیسے میں آپ کہتا ہوں میل ایئر لاؤسز میں ہم آن لائن کنسلٹیشن دے دیتے ہیں بکوز اس کی ریزنز ڈیفرنٹ ہیں فی میل ایئر لاؤسز میں بہت ساری چیزیں چیک کرنی پڑتی ہیں بکوز ان ینگ لیڈیز اور لیڈیز کسی ایج پہ بھی ان کو بلا وجہ دوائی ہم نہیں کھلا سکتے ٹپیکل دوائیاں نہیں ہیں دوائیاں ڈیفرنٹ ہیں اور اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کس ریزن کی وجہ سے گر رہے ہیں اس ریزن کو ایویلویٹ کر کے پھر ایکوارڈنگلی ٹریٹمنٹ کرنا پڑے گا اس کے ریزلٹ بہت اچھے ہیں لیکن یہ ٹریٹمنٹ جو فی میل کے لیے ہے یہ گھر میں بیٹھ کے نہیں ہے یہ وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے کر لیں گے اور آپ کو افاقہ ہو جائے گا کبھی بھی نہیں ہوگا یہ میں آپ کو بتاؤں آپ کو یو نیڈ ٹو گو ٹو ڈی ڈاکٹر اس کو دیکھنا پڑے گا اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کے رائٹ ٹیسٹ کرائے گا وہ آپ کو رائٹ ریزنز بتائے گا آپ کے بال کس وجہ سے گر رہے ہیں اور بال گرنے کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ پوسیب ہے یہ فی میل ائر لاؤسز میں ہمیں بتانا چاہتا ہوں اس میں آن لائن کنسلٹیشن نہ دیا کریں اس کا کوئی فائدہ رہی ہے تینکیو بیری مچ